جیسے کہ آپ سب بھی چاہتے ہیں فرحان اور اروہ کی ڈیووز کے حوالے سے کافی خبریں گردش میں تھیں اور یہ خبریں آج کے اس ویڈیو میں ختم ہونے جاری ہیں وہ اس طرح کہ ہم آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرنے جاری ہیں جس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اروہ اور فرحان میں آج بھی محبت ہے وہ ایک دوسری کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور ابھی تک ان کی یہ کہنا بلکل بھی نہیں تھا کہ وہ ڈیووز لے چکے ہیں کئی جگہوں پر یہ مختلف ایوینٹ پر ٹیچ بٹن کی پرموشن کے لیے دونوں ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں دونوں سے کوئی ترام دیتے ہیں پیار جتاتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں تو لوگوں نے کھلے آم سوالات کر دیئے کہ ٹیچ بٹن جو آپ کی فلم ہے کیا یہ پرسنل لائف میں آپ دونوں کے ساتھ بھی ٹیچ ہے یا پھر یہ ٹیچ بٹن اوپن ہو گیا ہے تو اس صحافی کے سوال پر اروا اور فرہان کا جو جواب آیا وہ بہت ہی جلچستہ فرہان نے کہا کہ یہ فاملی بھی ٹیچ ہے اور فاملی میمبرز بھی ٹیچ ہیں اس کے علاوہ اور اس فلم میں جتنے بھی کردار ہیں وہ بھی ٹیچ ہیں تو اس سے یہ واضح ہوا کہ ان دونوں میں کوئی ڈیووس نہیں ہوئی شاید کچھ ایسی پرچیدگیاں آ گئی ہوں یا ایسے مسئلے مسائل ہو گئے ہوں کہ دونوں نے ایک دوسرے کو سپیس دی دی ہو میہ بیوی کے درمیان بہت سے ایسے لمحات آتی ہیں جب ایک دوسرے سے ایسے لگتا ہے جیسے محبت ختم ہو گئی اور کچھ اس طرح کی سینز ہو جاتے ہیں لیکن پھر ایک دوسرے کو سپیس دینے سے اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے ایک دوسرے کی ان لوگ ان کی اپنی زندگی میں ایک دوسرے کی کتنی اہمیت ہے اروہ فرہان جو ہیں فرہان اپنے لاسٹ سٹیج پر فورمینس پر جو وہ گانا گنا رہے تھے اور واپسی پر جب اروہ سٹیج سے اتری انہیں بڑے ہیں پیار ستارہ اس کے بعد وہ ان سے پیار کرتے اور انہیں کس کرتے ہوئے دکھائی دیئے تو یہ تمام جو اہام تھے یہ باتیں جو گردش میں تھی جو ہم سب سمجھ رہے تھے وہ بالکل غلط ثابت ہو گیا اور اروہ فرہان کا کہنا تھا کہ وہ پرسنل چیزیں تو شیئر نہیں کریں گی یہاں پر لیکن اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریسپیکٹ ایک دوسرے کو دے رہی ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہیں کہ آپ بتتمیزی پر اتر آئیں کسی کو ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ پائیں تو ہم لوگ ایک دوسرے کو موقع دے رہی ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا اور بھی زیادہ موقع مل رہا ہے اور یہ بات سچ بھی ہیں ریووس ایسا جو ہے وہ نام ہے کہ جس کے نام کیا آتے ہی روح کام بھٹتی ہے لیکن ایک دوسرے کو سپیس دینے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون شخص ہے جو ایک دوسرے کے وقع نہیں رہا سکتا کس کی کون سی کمی زیادہ محسوس ہوتی ہے گھر نہ ہونے سے کس کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا وہ یہاں پر موجود تھا میرا انتظار کرتا تھا مجھے کھانا دیتا تھا یا میرے کسی بھی چیز کا خیال رکھتا تھا تو وہ ان دونوں کو محسوس ہوتا ہوگا ہماری دعائیں اس قبل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس قبل کو اسی طرح خوش و عباد رکھے ہستے مذکراتے رہے ہمیشہ کی طرح آمین مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نکبان مجھے دیتا تھا خوش و عباد رکھے مجھے دیتا تھا مجھے دیتا تھا مجھے دیتا تھا مجھے دیتا تھا موسیقی